گڑیا بن نے کسانوں نے دھان بیچنے کو لے کر ہنگام کر دیا ہے ماملہ دیو پوک سیتر کے ڈونگری گڑا اور ماہولکور گاہف کا ہے دونوں ہی گاہف کے کسان اور مال کی بجائے دھورہ سمیتی میں دھان بیچنا چاہتے ہیں مگر ان کی مانگ پوری نہیں ہو پائی جبکہ اس کو لے کر کسانوں نے بقاعدہ ادھیکاریوں کو پہلے سے ہی افغت کرا دیا تھا حالانکہ ویبا کی طرف سے بھی ان کے گاہو کو دھورہ سمیتی میں جھوڑ دیا گیا ہے مگر جیسے ہی صبح تول پتھرک لینے کسان دھورہ سمیتی پہنچے تو ان کے گاہو کا ریکارڈ وہاں درز نہیں تھا جس سے کسان آکروسط ہو گئے اور انہوں نے ہنگامہ کر دیا فلحال کسانوں نے دھان نہیں بیچنے کا نینے لیا ہے چاہتے ہیں یدی نہیں جھوڑے گا تو ہم گرام باشی روڑ میں جا کے چکا جام کر لیں گے یہ ہی ہمارا مانگ ہے دھورہ میں جھوڑنا چاہتے ہیں یدی نہیں جھوڑ آدھگ جان کاری کی پرسودم ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں پرسودم آخر کیا وجہ ہے جو کسان اور مال کی وجہ دھورہ سمیتی میں ہی دان بیچنا چاہتے ہیں جو دھورہ جو سمیتی ہے یہ جو پردرسن ہے مہنکوٹ اور دونگری پارا کی کسان کریب 100 سے 150 کسان مہنکوٹ چوک میں کر رہے ہیں صبح دس بجے سے یہ بردرسن شروع ہوا ہے گرامیڑوں کی مانگ تھی یہ جو گاؤں پہلے یہ تو ارمال کینڈرے ماتا تھا جس کی دوری 12 سے 15 کلٹر پڑ دیتی اور گرامیڑوں نے پورے آف سیجن میں یہ مانگ کیا تھا کہ ان کی جو خریدی ہے وہ دھورہ سمیتی تھی کیونکہ دھورہ سہکاری سمیتی ان کے گاؤں سے مہت 4 سے 5 کلٹر دوریم پڑتا ہے ان کو آسواسن میں ملا ارمال سے ہٹا بھی دیا گیا کسانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ آتماں سے اترے اور خجود میں خجود کے پیڑ میں اٹھکی یہی سیسی ہونے کے قارن جو ہے کسان گوکلا آ گیا ہیں اور صبح دس بجے سے محول کو چوک و دھرنا پردرسن شروع کر دیا کیونکہ اجوارہ ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے افغط کرا دیا گیا تھا ادھکائوں نے آشواسن دے دیا تھا پھر یہوں پھیر بدل کیوں کی جا رہی ہے یہ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں پوری طرح سے اسپس کرایا گیا تھا کہ انہیں دھورا سمیتی کیندرہ میں جوڑا جا رہا ہے اور کسانوں کو آج صبح سے پہلے تک پتا نہیں تھا کہ یہاں دھورا میں ہی ان کا دھورا سے آنے جگہ پر نام ہے کیونکہ آج شروع ہوا ساپٹیار دو دن کل دیر سام تک ساپٹیار ساری سمیتیوں میں آئی اور ساپٹیار میں نام جب انہوں نے دیکھا کہ دھورا میں ان کا نام نہیں ہے لیکن پتا کروایا تو ان کا نام جوڑا پدر خریدی کیندر کے ساپٹیار میں دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد ہی لوگ کسان پردستان شروع کر دیا ہیں کیونکہ ان کی مانگ بھی جائج تھی اور کسانوں کو آخریک پریوہن کرنا پڑتا ہے جب ان کے سپاس میں جب خریدی کیندر ہے وہاں پہ چاہ سے پانچ کلدر میٹر دوری پر ان کا خریدی کیندر موجود ہے تو وہاں جوڑا جائے تو یہ جائج مانگ تھی اور جائج مانگ پہ دیکھا کہ یہ تھگا سا محسوس کیا کسانوں نے اور اس لئے پھر یہاں پہ پردستان شروع کر دیا ہے بہت بہت شکریہ پرسطم جائمکاری کو سواجہ کرنے کے لئے